بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس ٹو کی موڈرن انگلیش پر ہے اور بچوں آج میں آپ کے ساتھ جو سبق کی ریڈنگ شیئر کر رہی ہیں وہ ہے جی سبق نمبر نو The Musicians of Bremen جس کی پارٹ ون میں آپ کے ساتھ ریڈنگ شیئر کر چکی ہوں پارٹ ٹو آج ہم شیئر کر رہیں جس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ریڈنگ ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے پیش نمبر 74 کو آپ سب اپن کر لیں تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ اس سبق کو ریڈ آؤٹ کر سکیں They walk on till they meet a cock sitting on a gate and crocking وہ چلتے رہے حتیٰ کہ وہ ان کی ملاقات ایک مرگے سے نہیں ہو گئے جو کہ گیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور ازانے دے رہا تھا crocking مطلب بول رہا تھا donkey that's a fine voice donkey جو گدہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک اچھی آواز ہے cock yes i am lucky i am alive my owner was going to sell me ہاں میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں کہ میں ابھی زندہ ہوں اور میرا جو owner ہے وہ مجھے اب بیچنے جا رہا ہے dog you sing very well join us and be a musician too dog جواب دیتا ہے کہتا ہے کہ تم ایک اچھا گانا گا لیتے ہو اب تم ہمیں جو ہے جو ہے جوائن کر لو ہمارے ساتھ آ جاؤ اور تم بھی ایک musician بن جاؤ corp certainly ہاں ضرور کیوں نہیں the four friends walk along the road it is getting dark but they are still a long way from bremen چارہ دوست جو ہیں وہ روڈ پر چلتے چلے جاتے ہیں اور حتیٰ کے اندھیرہ چھا جاتا ہے اور اب بھی وہ جو ہے bremen نہیں پہنچے ابھی وہ راستے میں ہی ہوتے ہیں donkey we can't get to bremen's tonight ہم آج رات جو ہے وہ bremen نہیں پہنچ سکیں گے dog let's sleep in this wood آؤ آؤ چلو ہم سو جاتے ہیں اس لقڑی پر cat here is a big tree i can sleep on the branch یہ ایک بہت بڑا درخت ہے اور میں اس کی جو ہے شاخوں پر سو سکتی ہوں branch مطلب شاخیں cock and i can preach on the highest branch اور مرگا کہتا ہے کہ میں جو ہے اس کی سب سے جو انچی والی ٹہنی ہے نا وہاں جا کر ریسٹ کر سکتا ہوں سو سکتا ہوں dog and the donkey and i can lie near the trunk اور میں اور جو گدہ ہے ہم دونوں جو ہے اس کی trunk میں سو جاتے ہیں یا ریسٹ کر لیتے ہیں croc from the top of the tree there's a light not far away it's look like a house میں جو ہے اوپر ٹہنی پر جب بیٹھا ہوتا ہے مرگا تو وہ دیکھ کے کہتا ہے کہتا ہے کہ مجھے روشنی نظر آ رہی ہے یعنی یہیں کہیں قریب کوئی گھر ہے موجود donkey hurray perhaps their word will be some food there وہ donkey جو ہے خوشی سے کہتا ہے hurray مجھے یقین ہے کہ وہاں پر کچھ کھانے کو ہوگا dog let's go and see چلو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں they walk to the house and look through the window وہ جو ہے کھر کے قریب جاتے ہیں اور ونڈو سے کھڑکی سے اندر کی طرف دیکھتے ہیں donkey there are four robbers in the room they are sitting round a table full of food یہ دیکھو یہ چار چور ہیں جو کمرے کے اندر موجود ہیں اور یہ ایک راؤنڈ ٹیبل کے اندر بیٹھے وہ کسا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے وہ جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ چوری کر رہے ہیں robbers کا مطلب ہوتا ہے چور dog we must frighten them away ہم جو ہے ان کو ڈرا کر بھگا سکتے ہیں the dog stands on the donkey back the cat climb on to the dog and the cock pitches on the cat اب کیا تھا جو کھتا تھا وہ کھتا تھا وہ کھتا تھا وہ کھتا تھا وہ گھتے کی بیٹھے کے اوپر چڑھ گیا اور جو بلی تھی وہ اچھل کر جو ہے کھتے کی بیٹھے پر آ گئی اور جو مرکا تھا وہ اڑ کر ہلکی سی اڑان بھر کر بلی کی کمر کے اوپر آ گیا تھا تاکہ وہ اندر دیکھ سکیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے they begin to sink loudly اب وہ جو ہے تیز تیز گانے لگے then they all fell through the window the frightened robbers run away اور پھر انہوں نے اچانک سے جو ہے سر نے مل کر window کے اندر جانے کا ارادہ کر لیا چھلانگ ماری window کے اندر اور جو چور تھے وہ ڈر کر بھاگ گئے robbers run run before we are caught چور کہتے ہیں کہ بھاگو بھاگو اس سے پہلے ہم پکڑے جائیں the four friends eat the food on the table then the donkey lie down in the yard the dog lies on the mat and the cat lies in front of the path and the cock pitches on the beam they are soon fast asleep اب کیا تھا وہ چاروں دوست جو تھے وہ کھانا کھا کر بھاگ گئے وہ چاروں جو دوست تھے انہوں نے بیٹھ کر جو ٹیبل پر موجود کھانا تھا وہ کھانا کھایا اور پھر تینوں جو یہ جو ڈنکی تھا وہ کھیت میں میں نے بھاگ میں یارڈ کا مطلب ہوتا ہے بھاگ بھاگ میں جا کر سو گیا جو کتہ تھا وہ میٹ کے اوپر لیٹ گیا اور جو بلی تھی وہ گھر کے باہر کے دروازے کے پاس لیٹ گئی اور جو مرغہ تھا وہ بیم کے پاس جا کر ریسٹ کرنے لگا اس طرح کر کے وہ چاروں دوست جو ہیں آرام سے سو گئے ریسٹ کرنے لگے ایک چور جب واپس آیا تو اس نے جو ہے لائٹ لالٹین جو موجود تھی گھر میں وہ آن کی تو بلی نے اچانک سے اس کی اوپر جو ہے حملہ کر دیا اس کو چھیلنا شروع کر دیا جو چور تھا اس کو پھر جو ڈاگی تھا اس نے بائٹ کر لیا اس نے کاتا مرغہ جو گدھا تھا اس نے اس کو باہر کی طرف دھکا دیا اور مرغہ جو ہے وہ بانگیں دینے لگ گیا یعنی ازانیں دینے لگ گیا چور جو ہے وہ بھاگا اپنے دوستوں کے ساتھ اس رستے سے پیج نمبر 76 چوروں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا ہوا کیا ہوا پہلا چور نے جواب دیا پہلے چور نے کہا کہ گھر کے اندر کچھ چڑیلیں موجود ہیں پہلے چڑیل نے مجھ پر حملہ کر کے میرے پر سکریچز لگائے دوسرے شخص نے آ کر مجھے دروازے سے باہر دھکا مارا اور چوری سے میرے ٹانگ پر کٹا ہے اور چیسرے مونسٹر نے مجھے ہٹ کیا باہر کی طرف اور چوتھے مونسٹر چوتھا شیطان ڈیبل کہتے ہیں ایسے شیطان کو اس نے مجھے ازانیں اشور مچا کر مجھے ڈرائیا اور مجھے وہاں سے نکال باہر کیا رابرز اٹس بیٹر تو سٹے اوے فرام دیٹ ہاؤس رابرز نے کہا اپس میں ایک دوسرے سے کہ اچھا ہے کہ ہم اس گھر سے دور رہیں وہ چاروں جو گوئیا تھے یعنی گدھا ڈاگ کیٹ اور مرگا یہ چاروں جو ہیں بریمین نہیں گئے اور وہاں اسی گھر میں ہسی خوشی رہنے لگے تو بچوں یہ تھی ہماری سٹوری جو ہماری آج کمپلیٹ ہو چکی ہے یونٹ نمبر نائن the musicians of بریمین i hope میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چیلنگ کو سبسکرائب کیجئے گا ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ